یقینن بھئی یقینن آپ نے اپنے دوستوں عزیز احباب اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں یہ بات دیکھی ہوگی کہ وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں دولت ان کے پاس کھچی چلے آ رہی ہیں اور معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں آخر یہ دولت کمانے کا کوئی راز ہے اگر کوئی راز ہے تو اسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ لوگ غریب سے غریب تر کیوں ہوتے جا رہے ہیں لوگ دولت کمانے کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہیں آخر ایسے کون سے رازیں جن کے ذریعے سے دولت کمائی جا سکتی ہیں آئیے دولت کمانے کے کچھ راز کے بارے میں میں آپ کو اس کتاب سے بتاتا ہوں دو گریب دوست آپس میں اپنی غربت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ایک دوست کہتا ہے کہ ان جاو جلال والی عظیم و شان امارتوں کے سائے اس کا سادہ سا گھر ہے شہر کے باہر کی فصیل کے نیچے ایسے لوگوں کی گھنی آبادی ہے جو بغیر منصوبہ بندی کے جی رہی ہے اس حجوم میں چمڑے کے سینڈل پہنے ہوئے تاجر بھی تھے اور ننگے پاؤں فقیر بھی تھے اس مصروف شہر نے ان کو مزید پریشان کر دیا تھا دوست کہتا ہے کہ کیا تمہیں بھوک نہیں لگتی اب وہ تمہاری نا ختم ہونے والی طاقت کہا گئی کیا تمہیں کسی چیز نے پریشان کر رکھا ہے آئے ہم مل کر اس مسئلے پر بات کرتے ہیں ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں ہمارا کام اور مسائل ایک جیسے ہیں ہم سارا دن کام کرتے رہتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں ان دنوں ہمارے جسموں میں طاقت بھی بہت خوب تھی ہم نے پچھلے سالوں میں کافی سکے کمائے ہیں جیسا کہ تم جانتے ہو کہ زندگی میں خوشیت و دولت سے ہی آتی ہے ہمیں دولت کے بارے میں خواب ضرور دیکھنا چاہیے بھائی ہم گنگی بھیڑوں کی طرح تو نہیں ہیں ہم دنیا کے امیر ترین شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں آنے والے سیاہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ دنیا میں دولت مند شہر کوئی نہیں ہے ہم دولت کی چمک و دمک میں رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جیسا کہ میرے عزیز دوست تم جانتے ہو ہم نے اپنی زندگی کا آدھا وقت تو سخت محنت میں گزار دیا لیکن ہماری جیبیں اب بھی خالی ہیں ہمیں سونے کے خزانے کا ایسا بیچ بونا چاہیے کہ ہماری آگے آنے والی نسلے بھی بھرپور زندگی گزارے ہیں میں اکثر منصوبہ بندی کرتا ہوں کہ میرے خاندان بھوکا نہ رہے باوجود ہم دونوں اتنے ہی غریب ہیں جتنے کہ بادشاہ کے غلام ہم غلامانہ زندگی تو نہیں گزار رہے لیکن ہماری زندگی ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے ہم تو صرف کام کام اور کام ہی کرتے رہتے ہیں کیا ہم یہ راز معلوم نہیں کر سکتے جو لوگ سونا حاصل کرتے ہیں ہم بھی ویسا ہی کریں ایک دوست کہتا ہے کہ چند دن پہلے میرے قریب سے ہمارا دوست ارکاد گزرا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ بابل کا امیر ترین آدمی ہے وہ اتنا امیر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو جب اپنے خزانے کے لیے سونے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی سے ادھار لیتے ہیں ارکاد کے پاس آمدنی کا مستقل ذریعہ ہے اس کی دولت ہر روز بڑھتے رہتی ہیں اسی لیے وہ دل خول کر خرچ کرتا ہے ہم سونا خرچ کے بغیر اس سے سونا بنانے کا ہنر سیکھ سکتے ہیں آؤ ارکاد کے پاس چلے اور اس سے پوچھے کہ ہم اپنی آمدنی میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں ہم نے اس سے پہلے کبھی دولت حاصل کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا ہم اپنی زندگی میں اس دولت کا سراغ کیوں نہیں لگا سکے ایک دن ارکاد کے پاس اس کے بچپن کے دو سا آئے اور کہن لگے اے ارکاد تم بابل کے دولتمند آدمی بن گئے ہو جبکہ ہم تو صرف زندگی کو گھسیٹ رہے ہیں تم بہترین پوشاک زیبطن کیے ہوئے ہو تم اچھے اچھے کھانے کھاتے ہو جبکہ ہم سارا دن محنت کرتے رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو معمولی کپڑے اور معمولی سا کھانا ہی دے سکتے ہیں بچپن میں تم ہم جیسے ہی تھے ہم نے ایک ہی استاد سے پڑا ہے ہم ایک ہی طرح کے کھیل کھیل دیتے تم پڑھنے اور کھیلوں میں ہم سے بہتر نہیں تھے جوانی میں تم ہم سے زیادہ قابل عزت شہری نہ تھے تم نے ہم سے زیادہ محنت بھی نہیں کی جیسا ہم نے تمہیں دیکھا ہے آخر قسمت کے دیوی تم اکیلے پر ہی کیوں مہربان ہوئی اور تم زندگی کے بہترین چیزوں سے لفت اندوز ہو رہے ہو جبکہ ہم بھی تم جیسے تھے ہمیں نظر انداز کر دیا گیا حرکات نے بھاری برگم آواز میں کہا اگر تم نے جوانی میں زیادہ حاصل کرنے کی خواہش ہی نہیں کی تو تمہیں کیسے مل سکتا ہے اور ہاں تم وہ فطری قوانین سیکھنے میں بھی ناکام رہے ہو جو دولت پیدا کرتے ہیں یا پھر تم نے ان قدرتی قوانین کا غور سے مشاہدہ ہی نہیں کیا خوش قسمتی کی دیوی تو صرف اسی پر مہربان ہوتی ہے جو دوسروں پر مہربان ہوتا ہے اس کے برعکس وہ ان لوگوں کو بھی برباد کر دیتی ہے جو بے شک سونے میں نہا رہے ہوتے ہیں مگر وہ دوسروں پر مہربان نہیں ہوتے تب ارکاد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں جوانی میں ان چیزوں کے بارے میں غور کرتا تھا جو انسان کی زندگی میں خوشیہ لاتی ہے پھر میں نے محسوس کیا کہ دولت ہی ایک ایسی چیزیں جو تمام چیزوں میں طاقت پیدا کر دیتی ہے ہاں دولت ایک طاقت ہے دولت سے بہت سی چیزیں ممکن ہیں کوئی بھی دولت سے خوبصورت گھر سے آرستہ ہو سکتا ہے کوئی بھی دولت سے لمبے سفر فر جا سکتا ہے کوئی بھی دولت سے دوسر ممالکی لذیذ ترین خانوں کی دعوت اڑا سکتا ہے میں سستی ترین پوشاک خرید کر باوقار نہیں بننا چاہتا میں بہت زیادہ غریب شخص سے مطمئن نہیں ہو سکتا ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی جو کچھ سوچ لے اس کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی معلوم کر لیتا ہے اے دوستو تم بھی خود کو دولت من بنا سکتے ہو لیکن تم لوگوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ارکات کہتے ہیں کہ میں نے دولت کا راز ایک امیر ترین شخص سے پوچھا تھا میں نے اس کا ایک بہت مشکل ترین کام بہت کم دنوں میں ہی کر دیا تھا اس کے عوض میں نے کوئی پیسے نہیں لیے صرف اس سے یہ سوال کیا اے الغامش تم بہت دولت من آدمی ہو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں دولت من کیسے بن سکتا ہوں الغامش کہتے ہیں کہ اکثر نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ یہ اقل وہ فہم کی باتیں صرف ان دنوں کیلئے ہی تھی جو اب گزر چکے ہیں اور اسی لئے وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ آج جو سورج چمک رہا ہے وہی سورج ہے جو تمہارے باپ کی پیدائش کے وقت چمک رہا تھا تمہاری اگلی نسلوں کے مر جانے کے بعد بھی چمکتا رہے گا میں نے دولت حاصل کرنی کی راہ کو تب حاصل کیا جب میں نے یہ تہہ کر لیا کہ میری کمائی ہوئی دولت کا ایک حصہ میری لئے ہے کیا تم بھی ایسا کروں گے ارکاد نے کہا لیکن میں جو کچھ بھی کماؤں کیا وہ سارا میں رکھنے کا حق دار نہیں ہوں میں نے کہا الگامش کہتا ہے کہ کیا اب تم ان پیسوں سے کپڑے بنانے والے کو قیمت ادا نہیں کرتے ہو کیا تم جوتے والے کو قیمت ادا نہیں کرتے کیا تم ان چیزوں کے لیے جو تم خاتے ہو قیمت ادا نہیں کرتے کیا تم خرچ کے بغیر بابل میں رہ سکتے ہو بے اکوف تم ہر کسی کو قیمت ادا کرتے ہو سوائے خود کو احمق تم دوسروں کے لیے کماتے ہو اس سے بہتر ہے کہ تم ایک غلام بن جاؤ اپنے مالک کے لیے کام کرو پھر وہ جو تمہیں خانے اور بہننے کے لیے دے لے لو تم نے اپنی کمائی ہوئی دولت کا دسوہ حصہ صرف اپنے لیے بچا کر رکھو تم ایک سال میں اپنے لیے کتنین دولت جمع کر لوں گے اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ پچاس ہزار روپے مہانہ کماتے ہیں اور صرف دسوہ حصہ سیف کریں یعنی پانچ ہزار روپے تو یہ پورے ایک سال کے اندر ساٹھ ہزار روپے بن جاتے ہیں الگامش کہتا ہے کہ سونے کا ہر وہ سکہ جو تم اپنے لیے بچاتے ہو وہ تمہارے کام کرنے کے لیے تمہارا غلام ہے ہر کانسی کا سکہ یعنی کوپر کا سکہ جو یہ سونے کا سکہ کمائے گا وہ اس کی اولاد ہوگا وہ بھی تمہارے لیے کمائے گا اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو جو تم اپنے لیے بچاتے ہو اسے تمہارے لیے کمانا چاہیے اور اس سے کمائے ہوئی دولت بھی تمہارے لیے کمانا چاہیے پھر یہ مل کر تمہیں اپنی طلب پوری کرنے میں مدد کریں گے بڑی آسان سی مثال ہے کہ اگر آپ نے سالانہ سانٹھ ہزار روپے جمع کر لیے اور کچھ پیسے جمع کر کے ایک لاکھ روپے سالانہ کہیں پہ انویسٹ کر دیے اگر اس انویسمنٹ سے دس سے بیس ہزار روپے سالانہ بھی ریٹن آتا ہے تو اس کو بھی انویسٹ کر دینا چاہیے یعنی کہ انویسٹ اندی ری انویسٹ جو تم کماتے ہو اس کا ایک حصہ تمہارا اپنا ہے جسے تمہیں رکھنا چاہیے یہ تمہاری کمائی کے دسوے حصے سے کسی صورت میں کم نہیں ہونا چاہیے ہوا تمہاری کمائی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو یہ حصہ اتنا ہی زیادہ ہو سکتا ہے جتنا اسے بڑھانے کے تم سکت رکھتے ہو ایک سال بعد الگامش پھر میرے پاس آیا مجھ سے کہنے لگا اے میرے بیٹے کیا تم نے اپنے لیے کچھ بچایا ہے جو تمہاری مزدوری کا کم سے کم دسوہ حصہ ضرور ہو میں نے بہت فخر سے جواب دیا ہاں میرے آقا میں نے بچایا ہے اس نے مجھ پر نظر جمعاتے ہوئے کہا یہ بہت اچھی بات ہے پھر تم نے ان پیسوں کا کیا کیا میں نے کہا کہ وہ رکم میں نے اپنے ایک دوست کو دے دی جو ایٹے بنانے کا کام کرتا ہے ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سمندر کے راستے ایک دوسرے شہر جا رہا ہے وہاں سے اصلی جوائرات خرید کے لے کے آئے گا جب وہ واپس آئے گا تو ہم جوائرات کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر فروخت کر کے منافع آدھا آدھا کر لیں گے الگامش کہتے ہیں کہ ہر بے اوقوف کو سیکھنے کے لیے جھڑکی کھانے چاہیے آخر تم نے جوائرات کے مطالق ایک اینٹے بنانے والے کے علم پر کیوں بھروسہ کیا تمہیں ایک روٹی بنانے والے سے ستاروں کے مطالق پوچھنا چاہیے تمہاری اب بچت جا چکی ہے اے نوجوان تم نے اپنی دولت کے درختوں کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا لیکن اب ایک دوسرا درخت لگاؤ دوبارہ کوشش کرو اگلی بار تمہیں جوائرات کے مطالق مشورہ کرنا ہو تو ایک جوہری کے پاس جاؤ اگر تم بھیڑ کے مطالق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک چروائے کے پاس جاؤ مشورہ وہ چیزیں جو آزادانہ طور پر درست ہو جب اس کا دو سفر سے واپس آیا تو وہ کہنے لگا کہ وہاں کے لوگ تو بدیانت لوگ ہیں انہوں نے اسے شیشے کے ٹکرے دے دی جو دکھنے میں تو جواہرات جیسے لگتے ہیں مگر ان کی کوئی قیمت نہیں تھی دوبارہ ایک سال بعد الگامش میرے پاس آیا اور مجھ سے گفتگو کی کہنے لگا تم نے اپنی بچت کے دسوے حصے سے آپ کیا کیا تو میں نے جواب دیا میں نے وہ رقم ایک کاریگر کو دے دی جو ڈھال بنانے کا کام کرتا تھا وہ اس رقم سے ایلمونیم کھریتا تھا وہ ہر چار ماہ بعد مجھے اس رقم سے حاصل ہونے والا معافضہ دیتا تھا یہ بہت اچھی بات ہے تم اس معافضے سے کیا کرتے ہو ارکات نے جواب دیا میں تو اسے خانے پینے آلہ لباس پہننے آلہ خانہ خانے آلہ جوتے پہننے اور آرائش میں لٹا دیتا ہوں الگامش نے اچت کے بچوں کو ہی کھا لیا تو اب تم ان سے یہ امید کیسے کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کام کریں گے اور وہ اور بچے کیسے پیدا کریں گے جو تمہارے لیے کام کریں پہلے اپنے لیے کام کرنے والی ایک سونے کے غلاموں کی فوج تیار کرو پھر جتنی چاہو دعوتیں اڑاؤ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اس کتاب کے اندر مزید بہت ساری چیزیں موجود ہیں میں نے تو صرف صرف چالیس صفحات کا ہی تفسرہ پیش کیا ہے ابھی بھی سو صفحات سے بھی زیادہ موجود ہے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی لیسن ملتا ہو آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی میسیج ملتا ہو کارنلی کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجے گا اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا اور ہاں ہمارا چینل تھنکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجے گا اور اپنے دوستوں عزیزوں اقارب کو ضرور ہمارے چینلنگ کے بارے ہیں بتائی گا کہ اس چینلنگ کے اوپر وکس کی سمریز آیا کرتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ